اسلام علیکم دوستوں کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے پرندوں کا اچھے زخیار رکھ رہے ہوں گے تو دوستوں ویلکم ٹو نیو ویڈیو اور سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سید برد میں اور دوستوں آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک دوستوں آپ کا تھامنل دیکھ کر پتا چالی گیا ہوگا کہ کیا ہے دوستوں آج ہم نے اپنے بجیس کے لیے دوستوں وہ بنانا ہے اپنے کیج میں جو جھولہ لگاتے ہیں دوستوں ہم نے وہ بنانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے کہ جھولہ ہم نے کیسے بنانا ہے آپ کو میں سمان بھی دکھاتا ہوں اور پھر جھولہ کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جو ہم نے جھولہ بنانا ہے اس کی میکنگ سٹارٹ کرنا سے پہلے دوستوں میں نے کہا کہ آپ کو اپنے اس بجی سے ملواتا چلوں دوستو یہ دیکھیں بجی ہمارا میرے آت کے اوپر آ کر بیٹھ چکا ہے ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں بہت ہی کیوٹ ہے اور اب میکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو میں نے آپ کو بجی سے ملوا دیا ہے اور ایک یہ اندر ہے دوستو اس کو بھی کھول دیتے ہیں اگر اس نے باہر آنا ہوگا تو یہ آ جائے گا اگر نہیں آنا تو اس کی مرضی تو دوستو یہ دیکھیں اندر بیٹا ہوا ہے تو اب اس سب سے پہلے دوستو اب میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر اپنے بجیس کو دیکھیں گے تو میکنگ کے لیے دوستو میں نے ایک یہ سٹک لے لیا ہے آہ یہ والی سٹک دوستو آپ لے سکتے ہیں ایک درخت کی تینی ہے تو یہ تینی ہے دوستو درخت کی اور یہ آپ یہ والی تینی دوستو اس لیے میں نے لیا ہے تاکہ آپ کا اگر بریڈر پیر ہے آپ کے پاس تو آپ یہ جولہ اس میں لگا سکتے ہیں اس کیج میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پنرندوں سے بریڈ لینی ہے تو جولے وغیرہ نہ لگائیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ جولہ اچھا لگائیں گے تو آپ کا پیر انجوائے کرے گا اور اچھی بریڈ کرے گا تو اس وجہ دوستو آپ نے یہ والی سٹک اگر آپ کو ملتی ہے تو یہ لے لیں ورنہ پھر دوسری والی سٹک کو لے کے اس کو پر سے صحیح زبردست کر کے دوستو اس طرح کا خردرہ بنا لیں تو دوستو فیلال میں نے یہی لیا ہے اور یہ لے لیا دوستو اور اس کے ساتھ میں نے دو تاریں ٹیچ کی ہیں ایک ایوالی تار ہے دوستو سٹیل کیا آپ دیکھ سکتے ہیں نرم والی تار ہے اس کو میں نے یہاں سے باندھ لیا ہے اور دوسری طرف سے بھی یہاں سے مضبوطی سے میں نے اس کو باندھ لیا ہے دوستو ویسے تو یہ جولہ ریڈی ہے لیکن اس کو لگانے سے پہلے ہم اس کے اوپر کچھ ڈیکوریشن کریں گے تاکہ ہمارے بجیز اس کو انجوائے کریں اور اس پر بیٹھنے کو اچھا سمجھے کیونکہ دوستو اس طرح کا سیمپل جھولہ لگائیں گے تو بجیز اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سی ڈیکوریشن کے لیے چیزیں میں لے کے آیا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی ہے تو آپ اپنے بجیز کے لیے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءالہ اس سے آپ کا جو جھولہ ہوگا وہ بہت ہی زبردست لگے لگنے والا ہے ہوں تو دوستو اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے آئٹم ہیں دوستو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نہیں لگا سکتے اور دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ساری ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں دوستو اور یہ گول بولز کی طرح ہیں دوستو اور اور بھی اس طرح پھول والے آئٹم ہیں اور بہت سارے دوستو اس میں چیزیں ہیں تو جلدی سے میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو زبردست طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ زبردست سا جھولا بننے والا تو لیٹس سٹارٹ دوستوں تو دوستوں میں سٹارٹ کرنے والا ہوں جھولا کی میکنگ اور دوستوں انجوائے کریں گے امید کرتا ہوں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے اس کے اندر سے میں کچھ سمان نکال لیتا ہوں ادھر سپرٹ کر لیتا ہوں جو سامنے اس کے اوپر یوز کرنا ہے اور میں دوستوں نکال لیتا ہوں تو دوستوں میں نے کچھ چیزیں نکال لی ہیں اور کچھ ہم ساتھ ساتھ اس کے اندر سے اس کے اندر سے دوستوں نکالتے رہیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 چیز حساب سے مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو دوستو یہ بیٹس ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کو اس طرح ریکوریٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی اسی موسی طرح میں نے ریکوریٹ کیا جس طرح ایک کو کیا ہے تو دوستو ہم نے بنا تو لیا ہے لیکن اس کو ہم جو اپنے جس کیج میں لگانا ہے اس کیج میں میں آپ کو لگا کر بھی دکھاؤں گا اور پھر بجز کے ساتھ اس کی اٹریکشن بھی دکھاؤں گا کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس قسم کے کیج سے بجز بہت خوش ہوتے ہیں تو میں وہ اٹریکشن بھی ضرور شیئر کروں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ دوستو میں نے اس ویڈیو میں جھولہ ہی ریڈی کرنا تھا دوستو کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور ہمارے بجز کا سائٹ اپ باہر ہے تو ان کے کیج میں میں اس ٹائم جھولہ نہیں لگا سکتا کیونکہ آپ کو بتا ہے وہ ڈسٹرگ ہوں گے اور جھولہ لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ جب میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی میں صاحب سے پہلے آپ کو یہ چیز شیئر کروں گا اپنی ویڈیو میں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ بجز کے ساتھ کیسی اٹریکشن ہے تو دوستو فیلال کیج بھی ہمارے خالی ہے ہمارے بجز اوڑ رہے ہیں دوستو ادھر ادھر چلے گئے ہیں تو ابھی ان کو پکڑ کے بھی بند کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہمارے جھولہ بھی بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل سید برڈ کو سسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ